اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لئے ہیں درود و سلام ہے محمد و آل محمد پہ آج ہم نماز آیات کا طریقہ اور اس کے مختصر احکام بیان کریں گے نماز آیات سورج گرہن چاند گرہن اور زلزلہ آنے پر واجب ہو جاتی ہے اور بادلوں کا گرجنا بجلی کا کڑکنا سورخ اور سیاہ آنڈی آنے پر بھی احتیاط مستحب ہے کہ نماز آیات کو ترق نہ کیا جائے اس نماز آیات یعنی جس وقت سورج یا چاند گرہن لگنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک سابقہ حالت میں نہیں آتا تب تک نماز آیات کے واجب کا وقت ہے اس میں آپ واجب کی نیت سے نماز پڑھیں گے نماز آیات دو رکعت ہے جس کی ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں یعنی اس نماز میں ٹوٹل دس رکوع ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد کسی مختصر سورہ کی تلاوت کریں اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پھر کسی سورہ الحمد کے بعد کسی اور سورہ کا تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں اسی طرح پانچ رکوع انجام دے کر سجدے میں چلے جائیں گے سجدے کے ذکر کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی ادا کریں گے اس کا ایک اور بھی مختصر سا طریقہ ہے نماز کا وہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ کسی ایسی سورہ کا انتخاب کریں گے جس کو آپ پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے وہ اس طرح کہ آپ نیت کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے اس کے بعد آپ کسی سورہ کو پانچ حصوں میں تلاوت کریں گے جس طرح ہم سورہ فلک لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ برب الفلک پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں رکوع میں جاتے رکوع کا ذکر کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد والی آیت پڑھیں گے من شر ما خلق پھر رکوع میں چلے جائیں رکوع میں رکوع کا ذکر کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھیں وَمِنْ شَرِ غَاسِكِنْ اِذَا وَاقَبَا اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں رکوع میں رکوع کا ذکر کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں وَمِنْ شَرِ نَفَّسَاتِ فِلْعُقَد پھر رکوع میں چلے جائیں رکوع میں چلے جانے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر آخری آیت کی دلاوت کریں ومن شر حاسد ان ازا حسدہ پھر رکوع میں چلے جائیں رکوع میں چلے جانے کے بعد مکمل ہو جائیں گے آپ کے پانچ رکوع پھر شہدے میں دو شہدوں کے بعد پھر دوسری رکعت کے لئے اٹھیں دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی ادا کریں یعنی الحمد کے بعد اسی سورہ کو پانچ حصوں میں جس طرح پہلے بیان کیا ہے اسی طرح اس کو دوبارہ تلاوت کریں گے دعا ہے کہ خدا مضمطال ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے اور بالخصوص یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور جو ہمارے مرہومین ہیں خدا مضمطال ان کی قبروں کو نور علی محمد سے منور فرمائے